ہلو رمشکار آدھا و سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں خاص خاص خبریں لائیو چونکہ میڈیا سٹار ورلڈ آپ کو نارمل ایڈٹ ہوا خبریں نہیں پہنچا پا رہا ہے اس لیے ابھی تین دن سے تقریباً یہ سلسلہ ہے کہ میں کچھ خبریں تازہ خبریں ایک لائیو پروگرام کر کے صبح اور ایک شام صبح گیارہ بجے اور رات میں نو بجے آپ تک پہنچا رہا ہوں آج کی ایک بڑی خبر بھارت سے یہ ہے کہ جمہو کشمیر میں کرونا سے پہلی موت کی خبر آئی ہے یہ پینسٹھ سال کے بزرگ ہیں جنہوں نے دم توڑا ہے اور ان کے کنٹیکٹ میں آنے سے چار لوگ اور پوزیٹیو پائے گئے ہیں آج کل چونکہ اخبارات بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں خبروں کا سورس اخبار جو عام طور پر گھروں میں ہوا کرتا تھا میرے یہاں تو اخبار نہیں آ رہے اور مجھے ابھی چیک بھی کرنا ہے کہ اخبار کون کون سے چھپ رہے ہیں اور کون سے نہیں چھپ رہے چونکہ جن لوگوں کو اخبار گھروں تک پہنچانے ہیں وہ بھی بہرار انسان ہیں ان کو بھی اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے یہ غیر معمولی حالات میں ہم آپ جینے پر مجبور ہو گئے ہیں یہ جمہو کشمیر میں جو مہماری سے کرونا وائرس سے موت ہوئی ہے وہ آہ پینسٹ سال کے بزرگ ہیں اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس شخص کے کونٹیکٹ میں آنے والے چار لوگ بھی انفیکٹڈ ہو گئے ہیں آہ دیش بھر میں اب تک کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بارہ ہو چکی ہے این آئی نیوز ایجنسی کے مطابق جمہو کشمیر کے چیف سیکریٹری روہیت کنسل نے بتایا ہے کہ شریع نگر میں ایک پینسٹ سال کے بزرگ کی کرونا وائرس کی وجہ سے موت ہو گئی شریع نگر کے میئر جنید عظیم مٹو نے بھی ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین سے پہلی موت کی دکھت خبر ساجہ کرنے کے ساتھ میری سمیدنائیں مرنے والے کے پریوار کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کا دکھ سمجھتے ہیں یہ بہرحال ایسی خبر ہے جس میں میں سمجھتا ہوں سبھی افسوس بھی کریں گے اور ایک خوف کا ماحول جو دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے وہ بہرحال اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا جمہو کشمیر میں کورونا وائرس سے چار لوگوں کے انفیکٹڈ ہونے کے بعد بدھوار کو یہ انفیکشن کے گیارہ معاملے ہو گئے ہیں کشمیر میں جو سرکاری افسران ہیں انہوں نے یہ چنتہ اور آشن کا جتائی ہے کہ ویلی میں معاملے زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ کئی لوگوں نے جو جرنی ہسٹری یعنی جنہوں نے ویدیشوں کی آترائیں کی ہیں وہ اس کے بارے میں جانکاری چھپائی ہے بدھوار کو سرکار کے بلٹن کے مطابق جمہو کشمیر نے جو مشکوک ہیں سندگد ہیں اور سنکرمت لوگوں کے یعنی انفیکٹڈ لوگوں کے کانٹیکٹ میں آئے ہوئے پانچ ہزار ایک سو چوبیس ٹریولرز یعنی یاتریوں اور لوگوں کی نگرانی میں نگرانی شروع کر دیئے نگرانی میں رکھا ہے ان میں سے تین ہزار ایک سٹھ لوگ گھر میں الگ کر دیئے گئے ہیں آئیسولیشن میں اسی لوگ اسپتال میں آئیسولیشن میں رکھے گئے ہیں اور ایک ہزار چار سو ستتر لوگ گھر میں نگرانی میں رہ رہے ہیں ایک خبر جو اٹلی سے آ رہی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے بلکہ اسپین سے خبر یہ ہے کہ اٹلی کے بعد اب اسپین چین سے زیادہ مرنے والے لوگوں کا ملک بن گیا ہے کورونا وائرس کے ذریعے کورونا وائرس کا جو سینٹر سمجھے جانے والے چین سے زیادہ جہاں جاری مہینے کے بیس مارچ کو یوروپیا ملک اٹلی میں سب سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی تھی وہیں اب اسپین میں بھی چین سے زیادہ مرنے والے لوگوں کی پشتی ہو گئی ہے کنفرم ہو گیا ہے کورونا وائرس سے پچیس مارچ سے پہلے تک چین سے زیادہ موتیں یورپ کے ملک اٹلی میں ہو چکی تھی جہاں پچیس مارچ کی شام تک مرنے والوں کی تعداد چھے ہزار آٹھ سو بیس تک پہنچ چکی تھی اور وہاں پر مریضوں کی تعداد انہتر ہزار سے زیادہ پہنچ پہنچ چکی تھی اٹلی میں جاری مہینے میں بیس مارچ کو یہ پہلا ملک بنا ہے اٹلی جاری مہینے میں بیس مارچ کو یہ پہلا ملک بنا ہے جہاں کورونا وائرس کا سینٹر سمجھے جانے والے چین سے بھی زیادہ موتیں ہو چکی تھی اور بیس مارچ کے بعد اٹلی میں مرنے والوں کی تعداد دو گنے ہو گئی اور پچھلے تین دن سے وہاں ہر دن چھے سو پچاس سے زیادہ لوگوں کے مرنے کی خبر ہے اٹلی کے بعد اسپین میں بھی کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چین سے زیادہ ہو گئی ہے اور پچیس مارچ کی شام تک اسپین میں مرنے والوں کی تعداد تین ہزار چار سو چونتیس تک پہنچ گئی ہے یورپ میں یہ دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے اسپین اٹلی کے بعد جہاں آہ کورونا وائرس سے لوگ مر رہے ہیں اسکائی نیوز کے مطابق اسپین میں چوبیس اور پچیس مارچ کے بیج سات سو ارتیس لوگ مرے ہیں آن لائن میپ جو آج کل آہ کورونا کا چل رہا ہے دنیا بھر میں اس کے مطابق اسپین میں پچیس مارچ کی شام تک کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بھی بڑھ کر سنتالیس ہزار چھے سو دس تک پہنچ گئی اور وہ مریضوں کے آہ معاملے میں اٹلی اور امریکہ کے بعد تیسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے یعنی یورپ میں تیزی سے یہ بیماری بڑھ رہی ہے آہ اٹلی کے بعد اب اسپین آہ بہت بڑے خطرے میں ہے ایک اور خبر آہ ہے انگلینڈ سے پرنس چارلز جو آہ بریٹش آہ جو آہ سسٹم ہے شاہی خاندان ہے اس میں پرنس چارلز کو بھی کورونا وائرس ہو گیا ہے پرنس چارلز آہ آہ یہ کلیرنس ہاؤس جو شاہی آہ نواز ہے جسے محل کہا جا سکتا ہے اس نے کہا ہے کہ اکتر سال کے پرنس آف ویلز میں کچھ سمٹمز دکھ رہے ہیں مگر ان کی صحت ٹھیک ہے ایک سپوکس پرسن نے بتایا کہ پرنس چارلز کی وائف آہ ڈچس آف کانڈ وال کیمیلا کا بھی ٹیسٹ کیا گیا مگر وے آہ انفیکٹڈ نہیں پائی گئیں کلیرنس ہاؤس کی طرف سے یعنی محل کی طرف سے دی گئی جانکاری کے مطابق پرنس چارلز اور کیمیلا اسکوٹلینڈ میں آئیسولیشن میں رہ رہے ہیں آہ ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پایا ہے کہ پرنس چارلز کیسے انفیکٹڈ ہوئے ہیں آہ مشکل یہ ہو رہی ہے کہ آہ چونکہ ٹیسٹ سبھی کا نہیں ہو پا رہا ہے آہ کچھ لوگ جن کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا وہ آہ اپنی نارمل زندگی چلانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں آہ اور اس سے ایک دوسرے کو انفیکشن ہو جاتا ہے اسی لیے یہ لوگ ڈاؤن ضروری ہے آہ ہر سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں کم سے کم باہر نکلیں صرف ضرورت کے لیے باہر نکلیں اور اس میں بھی جتنی احتیاط آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں یہ بیماری ایسی ہے کہ اس میں غریب امیر آہ بادشاہ آہ پرجا آہ راجہ پرجا سب اس وہ وہ آہ وہ سارے فرق ختم ہو گئے ہیں آہ اس سے پہلے اور کئی آہ آہ رولنگ کلاس میں بڑے لوگوں کے سنکرمت ہونے کی خبریں آ چکی ہیں جیسے کینیڈا کے آہ ٹرودو جو پرائم منسٹر ہیں ان کی وائف آہ اس کے علاوہ ایران میں وائس پریزیڈنٹ آہ یہ ابھی کسی تقنیقی وجہ سے آہ بیچ میں لائیو رکا تھا آہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم پھر سے جڑ گئے ہیں آہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں میڈیا سٹار ورلڈ کے یہ بہرحال بہت ہی غیر معمولی صورتحال میں کام ہو رہا ہے اور آہ انٹرنیٹ وغیرہ آہ حالانکہ میرے پاس انٹرنیٹ سو ایم بی پی ایس آہ کا ہے کافی اچھا مانا جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ بیچ میں کل بھی ایک بار پرابلم آئی تھی اور اب میں سمجھتا ہوں پھر سے میں آہ لائیو ہوں جڑ گیا ہوں اپنے دیکھنے والوں سے ایک اور بہت ہی آہ غیر معمولی خبر آ رہی ہے اٹلی سے اٹلی میں آہ ایک شہر ہے آہ اس کے میر نے ایک بہت ہی خوفناک بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسپتالوں میں نہیں ہمارے اسپتالوں کے اندر گنجائش نہیں رہی ہے اور لوگ گھروں میں ہی علاج کے بغیر مر جانے پر مجبور ہو چکے ہیں یہ بہت ہی خطرناک آہ خبر ہے آہ اٹلی سے آج کل بار بار آہ چنتا جنک اور چوکا دینے والی خبریں آ رہی ہیں آہ نورت اٹلی کے لمبارڈی علاقے کے آہ برگامو شہر کے میر آہ جیورجیا گوری کا ایک بیان آیا ہے آہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسپتالوں میں اب گنجائش اور آہ ریسورسز نہیں بچے ہیں کہ ہر کسی کی مدد کی جا سکے اس لیے بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں ہی کرونا وائرس سے انفیکٹڈ ہونے کے بعد بغیر علاج کے مر جانے پر مجبور ہیں گوری نے بدوار کو کہا کہ ہیلتھ کیر سسٹم پوری طرح بھاری بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے آہ جو میڈیکل سٹاف ہے وہ صبح آٹھ بجے سے کام شروع کرتے ہیں اور شام میں تھک کر گر جانے تک کام کرتے رہتے ہیں تھک کر گر جانے تک کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے اتنے لمبے وقت تک ان کو کام کرنا پڑ رہا ہے میر نے کہا کہ بہت سارے لوگ اسپتالوں میں آ رہے ہیں جن کی حالت کافی نازک ہوتی ہے اور جنہیں آئی سی ایو میں رکھنا ضروری ہوتا ہے مگر ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اسپتالوں کے اندر انہیں رکھنے کے لیے آہ انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ تو اسپتال میں بھی نہیں آ پاتے اور گھر پر ہی دم توڑ دیتے ہیں آہ گوری نے کہا کہ یہ سب کرونا سے انفیکٹڈ لوگ ہیں لیکن ہم ان تک پہنچ ہی نہیں سکے ہیں میر نے کہا کہ آہ وقت رہتے ان لوگوں کے پاس پہنچنا ناممکن ہے اور اسپتالوں میں کوئی جگہ بھی نہیں ہے ابھی کل کچھ اور آہ ملکوں سے ایسی خبریں آ رہی تھی کہ آہ جن لوگوں کے بچنے کے امکان نہیں رہے ہیں ان کے آہ بیڈ سڑک پر لا کر کے رکھے جا رہے ہیں اور جن کے بچنے کی کچھ امید ہے ان کو اسپتال میں جگہ دی جا رہی ہے اس خیال سے کہ جو مرنے والے ہیں انہیں تو مرنا ہی ہے جو بچ سکتے ہیں انہیں بچانے کی کوشش کر لی جائے یہ آہ بہت ہی خوفناک قسم کی خبریں ہیں اب میں اس کے ساتھ کچھ پولٹیکل خبر بھی آپ کو بتا دوں آہ عراق سے ایک خبر آہ رہی ہے آہ وہاں جو آہ پچھلے آہ کچھ دنوں سے آہ ودیشی آہ امریکان اور دوسرے جو ان کے دوست ملکوں کے فوجی ہیں ان کے خلاف حملے بڑھے ہوئے ہیں اور ان حملوں کا بڑھتے ہوئے دیکھ کر کے جلد سے آہ ایران کے جنرل سلمانی اور آہ عراق کے ابو مہندی المہندس کو امریکہ نے آہ ہوائی حملے میں بغداد ائرپورٹ کے نزدیک قتل کیا ہے آہ اس کے بعد مسلسل حملے بڑھ رہے ہیں ان ودیشی آہ فوجیوں کی چھاونیوں پر ابھی پچھلے دنوں آہ تاجی آہ جو چھاونی ہے اس کو خالی کرنے کی بھی خبر آئی تھی آہ یہ اب اب جو تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہاں آہ عراق میں جو جو فرانس کے فوجی ہیں وہ اب انہوں نے خالی کرنا شروع کر دیا ہے وہ واپس جا رہے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ آہ اس الائنس میں وہاں اب رہنا نہیں چاہتے چونکہ خطرناک صورتحال بنتی جا رہی ہے حملے بڑھ رہے ہیں اور ان حملوں سے بچ کر کے وہ جان بچا کر کے بھاگ رہے ہیں ابھی آہ بغداد آہ سے جو خبریں آہ پہنچ رہی ہیں مختلف ملکوں میں آہ اس کے بنیاد پر آہ 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 عرب کے بڑے جنرلسٹ آہ جو رائل یوم آہ لندن سے آہ عربی کا اخبار آہ آہ چڑھاتے ہیں ایڈیٹر ہیں انہوں نے آہ کچھ آ آرٹیکل لکھا ہے اس میں بہت ہی اہم نقاط پر انہوں نے اشارہ کیا ہے آہ انہوں نے کہا ہے کہ عراق میں آہ راک کے نیچے ایک دو نہیں کئی چنگاریاں موجود ہیں یہاں ہم کرونا وائرس کی بات نہیں کر رہے بلکہ عراق میں بڑی تیزی سے جو آہ بلکہ ہم دوسرے طرح کے وائرسوں کی بات کرنا چاہتے ہیں جو کرونا وائرس سے کم خطرناک نہیں ہے آہ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آہ ہم عراق میں آہ جو 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 مشکل ہے وہ آہ ایک تو یہ ہے کہ ویدیشی آہ سینکوں کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ اور عراق میں ایک طرف تو سرکار نہیں بن پا رہی ہے دو بار پردان منتری آہ نامزد ہونے کے بعد بھی سرکار وہاں نہیں بن پا رہی ہے اور دوسری طرف حالات ایسے بن گئے ہیں کہ آنے والے مہینہ اور ہفتوں میں وہاں ایران کے آہ جو آہ سپورٹنگ آہ گروپس ہیں وہ اور امریکی فوجیوں کے بیچ لڑائی چھل سکتی ہے اس لڑائی میں سب سے پہلا نشانہ امریکی چھاونیاں ہوں گی امریکی فورسز کے جنرل کمانڈر عبدالکریم خلف نے آہ بدوار کو اعلان کیا ہے کہ فرانسیسی فورسز عراق کی زمین سے باہر نکل رہی ہے جبکہ امریکی آہ الائنس یعنی جو ان کے گھٹک ملک ہیں کے سینک پہلے سے القائم چھاونی خالی کر چکے ہیں جو عراق اور سیریا کی سیما پر موجود ہے امریکی سینک نیتر تو بہت جلد آٹھ میں سے اپنی دو چھاونیاں خالی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہاں امریکہ کو بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا ہے اصل میں یہ جو حملہ کیا تھا تین جنوری کو جس میں یہ دونوں بڑے کمانڈر ایران اور عراق کے مارے گئے تھے اس کے بعد جس طرح سے امریکہ کے خلاف نفرت کا ماحول وہاں بنا ہے اس سے وہ ابر نہیں پا رہے ہیں اور اس سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں اور وہ کرونا کرونا جیسی مہا ماری کا سامنا کرتے ہوئے دنیا پوری دنیا اس میں ایک طرح سے بیزی بھی ہے چنتت بھی ہے پریشان بھی ہے اس سب کے باوجود بھی وہاں حملے فورن فورسز کے خلاف بڑھ رہے ہیں اور جو دو بار پرائم منسٹر کا نام پیش کیا گیا ہے وہ پرائم منسٹر بھی کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ہم دباؤں میں آ کر کے سرکار نہیں چلا سکتے تو آدل عبد المہندی کی ریزائن کرنے کے بعد کوئی بھی پرائم منسٹر اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ وہ نام تو نہیں لیتے لیکن یہ بات کئی بار سامنے آ چکی ہے کہ امریکی دواوں میں ہم نہ کیبنٹ بنائیں گے اور نہ ہی سرکار چلائیں گے تو ایسی ایسی حالت بنی ہے ابھی آنے والی دنوں میں دیکھنے کی بات ہے کہ آہ امریکہ کیا فیصلہ لیتا ہے کیا اور بھی چھامنیاں جتنی بھی ہیں انہیں وہ خالی کریں گے یا نہیں آہ رپورٹ میں آگے کہا گیا ہے کہ بغداد کے نورت میں التاجی چھامنی پر مزائل حملے کی ذمہ داری ایک ایسے سنگٹن نے لی ہے ایسی اورگنیزیشن نے لی ہے جس کا اس سے پہلے نام نہیں سنا گیا آہ ایک حملے میں دو امریکی فوجی اور ایک آہ کنٹریکٹر جو سیکیورٹی آہ کنٹریکٹ پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ان کی موت ہو گئی تھی جبکہ بغداد کے الخزرہ علاقے میں امریکی آہ ایمبیسی پر بھی کئی بار مزائل حملے ہوئے ہیں کرکک آہ علاقے میں امریکی فوجی چھامنی کے ٹو پر مزائل گرے ہیں یہ ساری گھٹنائیں آہ امریکی آہ حکومت کے لیے بہت ہی گمبیر وارننگ تھی کہ اراق کی درتی پر امریکہ اور اس کی فوجی چھامنیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور یہ تو ابھی شروعات ہے یہ آہ بہت بڑے عرب جنرلسٹ ہیں جو ان تمام ملکوں کو بہت ہی نزدیک سے جانتے ہیں اور حالات کو آہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں یہ آہ یہ کچھ خبریں آپ تک مجھے آہ بہرحال پہنچانی تھی آہ ایسے حالات میں آہ کام کرنا بہت ہی ایک طرح سے مشکل آہ ہے بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اور ہم چونکہ آہ ایڈیٹر کو اپنے آہ وہ نہیں آ پا رہے ہیں ڈلی کیا پورا ملک لوگ ڈاؤن میں ہے ایسے حالات میں میں چونکہ میرا آفس گھر کے ہی ایک حصے میں ہے میں آہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو آہ باخبر رکھوں جتنی بھی خاص خاص خبریں کچھ ہو سکتی ہیں وہ میں آپ تک پہنچاؤں آہ مختلف ضرائع ہیں بہت سی خبریں ہو سکتی تھی لیکن ظاہر ہے آہ ہر کام کی ایک لیمٹ بھی ہوتی ہے اور میں تقریبا آہ ہر دن دونوں وقت ایک صبح گیارہ بجے آہ لائیو رہوں گا ایک اس کے بعد آہ رات میں نو بجے اور کچھ خاص خاص خبریں آپ تک پہنچاتا رہوں گا طبیعت ٹھیک رہی حالات ٹھیک رہے آہ کوشش میں کرتا رہوں گا کہ میرا رابطہ آپ لوگوں سے بنا رہے اور آہ خاص خاص خبریں آپ تک ضرور پہنچا دوں ایک ایک چلتے چلتے ایک آہ ایک اور ایران سے ایک خبر ہے اس میں آہ مائک پومپیو کا ایک بیان آیا تھا جس میں آہ میکسیمم پریشر ایران کے خلاف آہ جاری رکھنے کا بیان ابھی آہ دو دن پہلے تھا آہ اس پر آہ ایران کے فورن منسٹر جواز زریف نے کہا ہے کہ آہ آہ واشنگٹن کی جو یہ پولیسی ہے جو اس پر آہ انہوں نے کہا ہے کہ آہ لوگ حیرت میں ہیں کہ پومپیو امریکی ودیش منتری ہیں یا نفرت منتری یہ آہ بہت ہی آہ غیر معمولی قسم کا بیان ہے دونوں ایک لیول کے لوگ ہیں امریکہ کے اور ایران کے اور آہ انہوں نے آہ امریکی فورن منسٹر نے بدوار کو آہ ایسی حالت میں ایران کے خلاف امریکہ کے آہ غیر معمولی دباؤ کی نیتی جاری رکھنے کی بات کہی تھی جبکہ انٹرنیشنل اورگنیزیشنز اور انہیں آہ بہت سے ملک کرونا کے خلاف جنگ میں ایران کے ساتھ کوپریشن کو ضروری بتا رہے ہیں تو یہ ان کا اصل چہرہ ہے آہ یہ آہ کے سامنے میں سمجھتا ہوں ایران ہی ایسا ملک ہے جس نے امریکہ کو امریکہ کی حقیقت کو ایکسپوز کیا ہے اور آہ اگر اگر سبھی ملک اپنے فیصلے خود کرنے لگیں اور اپنے آہ ملکوں پر آہ صحیح معنی میں ملکوں کے آہ اپنے فائدے کے لیے اور آہ اسی کو آہ پوری پریاریٹی دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ جتنی بھی آہ ایسی طاقتیں ہیں دنیا کی جو آہ انسانیت آہ تو بہت دور آہ وہ وہ کسی کو انسان نہیں سمجھتی صرف وہ اپنے جو سیاسی مفاد ہیں اپنے جو دنیا سے ایک طرح سے لوٹ کا سلسلہ ہے وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں اور لیکن ہاں ایران نے ایک مثال دنیا کے سامنے پیش کی ہے کہ ہم اپنا ملک خود چلا سکتے ہیں آہ ابھی اس کرونا وائرس کے سلسلے میں ایک طرف تو مدد کو آفر کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے مانگئے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے مدد کریں گے دوسری طرف پابندیوں پر سختی سے عمل اور پابندیاں بڑھانے کی بات کر رہے ہیں یہ بالکل دہرہ چہرہ ہے جو دنیا کے سامنے امریکہ کا آ رہا ہے آہ اس سے پہلے میں دو ریپورٹوں میں دو کو الگ الگ واقعات بتا چکا ہوں آہ یمن میں جو جنگ ہو رہی ہے وہاں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں عام لوگوں کے پاس ہاتھ دھونے کے لیے پانی بھی نہیں ہے سابون بھی نہیں ہے اور یہ جنگ آہ امریکہ ازرائیل سعودی عرب اور ان کے دوست ملکوں نے آہ پچھلے پانچ سال سے چھیڑی ہوئی ہے تقریب اب چھٹا سال شروع ہو گیا ہے ادھر آہ غزہ میں آہ چودہ سال سے آہ پابندی میں گھراو میں آہ فلسطینی لوگ رہنے پر مجبور ہیں آہ ان کے پاس بھی کوئی صحت کا آہ میڈیکل سیٹ اپ ایسا نہیں ہے جس میں کہ وہ کرونا وائرس کا سامنا کر سکیں لیکن ان دونوں جگہوں کے بارے میں جو اپنے آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کہتے ہیں بہت ہی آہ انسانیت کے کا دم بھرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ انسانی اصولوں پر اور انسانوں کی مدد کے لیے وہ تیار ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو غزہ کے گھرے ہوئے لوگوں کے لیے ان کے پاس کوئی رحم کا کوئی راستہ ہے اور نہ ہی یمن کے لوگوں کے لیے آہ وہ بھی چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں وہاں بھی کھانے پینے کا دوائی کا سامان نہیں پہنچ پا رہا ہے اور آہ بلکہ پچھلے دنوں تو ایسی بھی خبریں آئی تھی جو میں نے دین تھی میڈیا سٹار ورلڈ میں آہ کہ سعودی رب اور آہ ایجیپٹ اور یو اے ای وہاں سے کچھ آہ کرونا کے مریضوں کو لائے جا رہا ہے آہ ساؤت یمن میں آہ ادن شہر کے اسپاس اور انہیں وہاں آئیسولیشن میں رکھنے کی تیاری کی جا رہی ہے یعنی ایک طرح سے وہ کرونا یمن میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں یعنی آہ ایک طرف تو ان کے سر پہ جنگ مسلسل بمباری دوسری طرف کرونا کے مریضوں کو وہاں بھیج کر کے اس ملک میں بھی کرونا پھیلانے کی کوشش اور زیادہ آہ ان کو کرونا کے ذریعے مار دینے کی کوشش ہے آہ اب تک آہ لاکھوں لوگ وہاں بھوک سے اور بغیر علاج کے مر چکے ہیں لیکن انٹرنیشنل کمیٹی جو اپنے آپ کو بہت ہی آہ صاف ستھرا اور انسان دوست آہ کہتی ہے آہ انٹرنیشنل کمیٹی جب دنیا کے میڈیا میں کہا جاتا ہے تو اس میں امریکہ اپنے آپ کو سب سے اوپر رکھنا چاہتا ہے یہ آہ یہ صورتحال ہے اس دنیا کی جس کی اپنے آپ کو سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ اس ظلم میں شامل ہیں اور نہتے آہ اور گھرے ہوئے لوگ نہ ان کے پاس پانی ہے نہ سابون ہے نہ نہ آہ اسپتال ہیں نہ علاج کا انتظام ہے ایسے لاکھوں لوگ گھرے ہوئے ہیں آہ اس سب کے باوجود پوری دنیا خاموش ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے اب میں بھارت کے آہ آہ ریفرنس سے میں بات کروں وہ یہ کہ لاکڈاؤن کا آہ اکیس دن کا جو لاکڈاؤن پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے آہ آج اس کا آہ دوسرا دن ہے آہ لوگوں کو سبر کے ساتھ اپنے آہ وقت کو گزارنا ہے آہ اپنے گھروں میں رہنا ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ کہیں نہ آئیں نہ جائیں جو بالکل ضروری سامان کوئی چیز آس پاس کی دکانوں سے لانا ہے وہ لائیں اور پورا وقت گھر میں ہی آہ گزاریں آہ مجھے ایسی ریپورٹیں آ رہی ہیں کہ کچھ چھوٹے شہروں میں گاؤں میں آہ ابھی بھی لوگ لاپروائی کر رہے ہیں یہ لاپروائی پورے ملک کے لیے بہت نقصان دے ہے آپ کے لیے آپ کے گھر والوں کے لیے آپ کے چاہنے والوں کے لیے سب کے لیے یہ خطرناک ہے ایسا نہ کریں تاکہ انسانوں کی زندگی اور مشکل ہو جائے اور خطرے میں پڑ جائے اپنے آپ سے اپنے پریوار سے اپنے سماج سے اپنے ملک سے اپنے شہر سے اپنے صوبے سے محبت کریں اور آہ اس آہ مہاماری کو آہ پھیلنے سے رکنے میں مدد کریں یہ اس میں ہماری سب ہی کی بھلائی ہے آہ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنواد شکریہ جائے بھارت جائے ہن